کافی پریمیم بیک سائیڈ لگ رہی ہے ایک 50 میگا پکسل کا ہے اور ایک الٹرابیڈ انگل ہے 8 میگا پکسل کا اور ایک دو میگا پکسل کا میکرو لینس ہے اور کافی سلیک اس کی لکک ہے کافی زبردست اس کی لکک ہے اس کا جو پوچ ہے نا یہ دیکھیں پیچھے سے اس کی فروسٹڈ لک دی گئی ہے فنگر بینٹ سینسر اس طرح کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ فنگر بینٹ سینسر ہے 22.5 وٹ کا اسکندر آپ کو ایڈیپٹر ملتا ہے جو کہ کافی کمال بات ہے اسلام علیکم فرنس مینام ہے آزان اور آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ایک تو فرنس آج میں آپ کے لئے ایسے سمارٹ فون کے انبوکسنگ ویڈیو لے کر رہا ہوں جو کہ اپنی پرائس ٹائک کے حساب سے آج کل کی پرائسنگ کے حوالے سے بہت زبردست موبائل ہے ایک تو اس کی لکک کمال ہے دوسری اس کی سپیسیفکیشنز آج کل کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کافی اچھی اس کی سپیسیفکیشنز ہیں اور آج اس موبائل میں بات کر رہا ہوں وہ ہے شوامی کا ریڈ میٹ فیل یہ جو سمارٹ فون ہے 42,000 کی افیشل پرائس کے ساتھ آتا ہے جو کہ اس کی افیشل پرائس ہے آر جی بی والے ویرینٹ کی اس میں ایک چار جی بی والے ویرینٹ آتا ہے جس کی افیشل پرائس آلماس 39,000 تھی اب 37,000 ہو چکی ہے اور میرے صاحب سے بجٹ کے صاحب سے وہ تھوڑا سا بہتر لگتا ہے مجھے پرائسنگ کے حوالے سے اگر کسی کے پاس 30-35,000 کا بجٹ ہے اس کا پانچ چیزار پر بجٹ ہے باٹ اگر پانچ چیزار ہو ڈال کے آپ ایک 128 سی بھی اور آر جی بی کا کمبینیشن لے لیتے ہیں نہ تو وہ کافی زبردست ہو جاتے ہیں آج اس کو ان بوکس کریں کہ آپ کو دکھاؤں گا کہ سمارٹ فون کیسا ہے اس کے لئے اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں اس کا کمپلیٹ ریویو دیکھنے میں یا پھر اس کا کیمرا ٹیسٹ دیکھنے میں تو مجھے ایک میٹس میں بتائیے گا میں کوشش کروں گا آپ کے لیے ایک اس کا کمپلیٹ جو کیمرا ٹیسٹ ہے پھر کمپلیٹ ایک جو ریویو ہے وہ بھی لے کر رہا ہوں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور کرتے ہیں اس کو ان بوکس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے آ چکا ہے ریڈمی ٹویل کا بوکس اور فرسٹ آ فال آپ دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو می کی برینڈنگ مل جاتی ہے ریڈمی ٹویل لکھا ہوا مل جاتا ہے اور کافی یہ سمپل سا بوکس آپ کہہ سکتے ہیں سمارٹ فون آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا پانچھول ڈسپلیس کے اندر ہے اور ریپل کیمرا سیٹ اپ ہے ریئر سائٹ پہ اوپر والی سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل پلین ہے اس س مل جاتی ہیں جس میں پریمیم گلاس بیک ڈیزائن ہے بھی نہیں کنفرم پتا کہ یہ گلاس کا بناؤیا پھر گلاس والا ڈیزائن ہے حاصل بات میں آ جاتا ہے اس کا ایک نائنٹی ہرٹس ریفرش ریڈ والا ڈسپلی آج کل کی پرائسنگ کے حساب سے اور سیس بینٹ سیون نائن نیچز کا اس کا ڈسپلی ہے فول ایچ ڈی پلاس اس کے ریزولیشن ہے سیمپل ایچ ڈی نہیں ہے فول ایچ ڈی ہے مدب ٹین ایٹی پی ہے ٹھیک ہے یہ بھی اچھی چ اس کے اندر چارجی بھی ایک سوٹھائیس پی آتا ہے اور یہ آٹھ ایک سوٹھائیس ہے تو چلیں اب اس کو انبوکس کرتے ہیں جی تو فرینڈ سمارٹ فون جو ہمارا انبوکس ہو چکا ہے اس کی ریپنگ میں نے مطلب اس کا بوکس اوپر والا جو ریموو کر لیا ہے فرسٹ او فال ہمارے پاس آجاتا ہے ایک سمارٹ فون می کی برینڈنگ ہے یہاں پر ریڈ می ڈویل مینچنر ایم گلاس بیک ڈیزائن ہے مطلب وہی سپیسیفکیشنز ہے یہاں پر ای� میڈی اٹک ہیلیو جی ایٹی ایٹ کا پروسیسر ہے اس کے اندر اور سائیڈ موڑیڈ فنگرپینٹ سینسر ہے سائیس کا آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہوگا ایک چیز میں آپ کو ریفرنس کے لیے بتاتا چلو میڈی اٹک جی ایٹی ایٹ اس میں دیا گیا ہے جو سیمسنگ کا اے تھرٹی ٹو ہے اس میں جی ایٹی کا پروسیسر ملتا ہے مطلب یہ اس سے بھی آپ کہہ لیں کہ تھوڑا سا سپیریر اچھا پروسیسر ہے اس کو ہم ایسا کرتے ہیں اوپن کرتے سمارٹ فون کو نکال لیتے ہیں اس کے بعد اس کو آن کرنے میں ہم لگا دیں گے جتنے دیر میں آن ہوگا اتنی دیر میں ہم جو باقی اس کی سیسیز ہیں وہ دیکھیں بیک سیٹ دیکھ سکتے ہیں اس کی کافی پریمیم بیک سیٹ لگ رہی ہے یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کا ٹرپل کیمرہ سیٹ اپ ٹرپل کیمرہ میں اسے ایک ففٹی میگا بکسل کا ہے اور ایک الٹرابیڈ انگل ہے ایڈ میگا بکسل کا اور ایک دو میگا بکسل کا میکرو لینس ہے پروپر فل سیٹ اس کے اندر جو آپ کو ٹرپل کیمرہ جو تینوں فوکل انس ہیں وہ ڈیفرنٹ ملتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے اے آئی کی بریننگ ہے اور فلیش لیٹ ملتا ہے اور کافی سلیک اس کی لک ہے کافی زبردست اس کی لک ہے فل آپ کو جیٹ بلیک کلر کا یہ ملتا ہے اور کافی گلوسی سی اس کی لک ہے اور سمجھ جیس کے پر کافی زیادہ ہیں گے بہتر یہ اب اس کو پروٹیکٹر ہوگا رہا ہے جو ہے نا وہ یوز کریں اس کو ہم ٹرن آن کر لیتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو اس کی پرو بریننگ ہے یہاں پہ تو بوکس اس طرح سے یہ اوپن ہوگا ٹھیک ہے ابھی آئی تنگ ایک سیپریٹلی بوکس ہے اس کا اندر پاؤچ دیا گیا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ سمجھ ایکشن پین مل جاتی ہے اور اس کو اوپن کر لیتے ہیں اور اوپن کریں گے تو اس قسم کا کچھ سین آ جاتا ہے یہاں پہ کوئک سٹارٹ گائیڈ ہے اس کے بعد ورنٹی گارڈ ہے اس کا اور یہ پی ٹی کے طرف سے کچھ ڈیٹیلز بغیرہ بتائی گئی ہیں اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور اس کا جو پا� سائٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور پاؤچھką نکال لیتے ہیں اور اسے کے بعد مزید محب دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کیبل آ سیکھ تا چکی ہے اس کی hersی کی 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 بولی ڈیفیٹلی کیونکہ اس کے اندر اس کچھ اندر کی کچھVIE ہے اسکے یہ اے عدیبٹر ہے ح scientistی۔ تمیتے جوسی وقت کا ڈیبٹر ملتا ہے ک kings ہے جو کفی کمال بات ہے اس میں آپ 18 وقت کی دی گئی ہے باسم گworthy سائیٹ پہ رکھتے ہیں سمارٹ فون اور آپ کو پکڑ لیتے ہیں تھو۔ پاؤچ جو ہے نا اس کا یہ مجھے کافی خوبصور لگا اس لئے میں نے سوچا اس کو آپ کو نا ڈیٹیل کے ساتھ دکھاؤں گا اس کا جو پاؤچ ہے نا یہ دیکھیں پیچھے سے اس کی فروسٹڈ لک دی گئی ہے میٹ آ جائے گا اب جب یہ لگائیں گے تو اس لگے گا جیسے اس کی موبائل کی بیک ہے نا وہ میٹ میں آتی ہے پاؤچ کی وجہ سے تو یہاں پہ پاؤچ کے آپ کٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو آئی فون والی لک مل جاتی ہے یہاں پہ وہ ٹوٹل میٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو شائنی اس کی لک ملتی ہے اور اس میں سرکل سکارا جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں کافی خوبصور سا اس کا پاؤچ ہے ڈسٹ پروڈکشن کے لئے بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں دیا گیا ہے اس کو ہم رکھتے ہیں سائٹ پہ اور فائنلی لے آتے ہیں ہم اپنا سمارٹ فون سمارٹ فون آن ہو چکے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میجو آئی فورٹین اس کا انسٹالڈ ہے تو فرسٹ او فال آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا فرنٹ فیسنگ کیمرہ جو ہے نا ایٹ میگا پکسل کا جو کی پانچھول میں آتا ہے اور اس کے جو بارڈرز ہیں نا وہ بھی کافی کم لگے ہیں مجھے اس پرائس کے حساب سے ٹھیک ہے نیچے والی سائٹ پہ چیننا آپ کو تھوڑی بہت مل جاتی ہے اوپر والی سائٹ سے اور سائڈوں سے جو اس کے جو بیزلز ہیں نا وہ کافی حد تک کام ہیں نیچے والی سائٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائپ سی کی پورٹ مل جاتی ہے مائکرو فون مل جاتا ہے سپیکر گرل مل جاتی ہے اور فلائٹ اس کا فریم دیا گیا ہے رائٹ سائٹ بھی آپ کو مل جاتا ہے اس کا فنگر بینٹ سینسر اور فنگر بینٹ سینسر اس طرح کہ پتہ نہیں لگ رہا ہے فنگر بینٹ سینسر ہے ایسا لگتا ہے کہ بٹن نہیں ہے بات یہ ایکچولی اس کا میں فنگر بینٹ بھی موجود ہے اس کے بعد یہاں پہ اس کے والیم کیز مل جاتی ہیں اور اس کے بعد اوپر والی سائٹ پہ آپ کو آئی آئی بلاسٹر مل جاتا ہے جو کہ کافی اچھی چیز ہے جو کہ مجھے نہیں لگتا ہی تھی مہنگی چیز ہوئی ہے ہر سمارٹ فون میں لازمی ہونی چاہیے ہیڈ فون جیک مل جاتا ہے آپ کو اس سائٹ کی بات کرنا تو یہاں پہ آپ کو سیم ٹری جو ہے نا وہ مل جاتا ہے اور تھکنس کی بات کر لیں وہ کافی اچھی تھکنس ہے نورمل سا سیکھکیا ہے یہ موبائل کو بہت زیادہ سیکھنی ہے اس کو سیٹ اپ کر لیتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتے ہیں جی تو فرنس مارا فون فائنلی سیٹ اپ ہو چک ہے سیٹ اپ کمپلیٹ یو آر ریڈی ٹو راک اور ہم اس کو نیکس کرتے ہیں تو اس کا جو ٹائم شیم ہے وہ آ چکا ہے تو ابھی اس وقت جو پرپیر کر رہا ہے اس کے ایپس کو تو فائنلی جو سمارٹ فون ہے نا یہ کمپلیٹلی سیٹ اپ ہو چک ہے تو اس کی برائٹنس میں آٹھوں پہ ٹھیک ہے آٹھوں پہ اس کی برائٹنس ہے میکسمم آپ کو برائٹنس کر کے دکھا دیتا ہوں تو اچھا ڈسپلی ہے اس کا برائٹ ڈسپلی ہے اور ڈسپلی کی مجھے کوالٹی بھی کافی اچھی لگ رہی ہے نائنٹی ہرٹس کا اس میں ریفرش شیڈ مل جاتا ہے یہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میجو آئی فورٹین پوائنٹ زیرہ پوائنٹ نائن اس وقت آؤٹ آف دا باکس اویلیبل ہے اور انڈرویڈ فورٹین کی تو اس میں ہنڈر پٹسن اپ ڈیٹ آئے گی بارٹ ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس کے انڈرویڈ فیفٹین کی بھی اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ دی جائے گی اور کچھ اس قسم کا ہے یہ سمارٹ فون آئی پی ایس ڈسپلی ہے اس میں ایم اولیڈ والا کوئی سین نہیں ہے کیمرہ اس کو اب اب تھوڑا سا ٹیسٹ اوڈ کر لیتے ہیں تو یہ اس میں مین کیمرہ مل جاتا ہے اس کے بعد یہ الٹرا ویڈ اینگل ہے ٹھیک ہے جو کہ ڈیفینیٹلی میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں ایوریج کوالیٹی پروائیڈ کرتی ہوں گے وہ کیمرہ کا انٹرفیس پہلے شوامی کے موبائلز کی نصفہ تھوڑا سا چینج ہے گفٹین میں اب ایک سال کا آپ کو ڈیڈی کیٹڈ موڈ مل جاتا ہے جس کے اندر آپ ٹو ایکس تک زوم بھی کر سکتے ہیں جو سمپل موڈ ہے فوٹو کا اس کے اندر ٹین ایکس تک زوم کر سکتے ہیں ویڈیو موڈ ہے ویڈیو کی آپ کو بتاتا چلوں ٹین ایٹی پی تھرٹی ایف پیس پہ ریکارڈ کر سکتے ہیں اور تھرٹی ایف پیس کی ہی آپشن ہے سکسٹی کی کسی طرح سے بھی آپشن نہیں ملتی باقی میں کوشش کروں گا کہ ایک سیپریٹ ویڈیو میں اس کا کمپلیٹ جو کیمرہ ٹیسٹ ہے اس کے فیچرز بکارے ہیں وہ بھی لے کر رہا ہوں اس کا کمپلیٹ ریو لے کر رہا ہوں یہ ہی تھی آج کی ویڈیو آج کل کی پرائیس جو چل رہی ہیں اسی صاحب سے جو سمارٹ فون ہے نا وہ کافی خوبصور ہوتا ہے کافی آپ کو خوبصور لوگ پروائیڈ کرتا ہے اور اس کی جو پرائیس ہے نا وہ بھی کافی اچھی ہے اس کی سپیسیفکیشن کے سام سے ویڈیو ساندھوئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ماہت بولیے گا thank you so much friends اللہ حافظ